جائے ہن دوستوں میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نیو چینل سب سے تیز سب سے بھروسے مند اور آپ کے دل کی آواز بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے کہ ان نیو چینل اب خبر وستار سے آزمگر صدر تحصیل کے ہریہرپور میں سنگیت اکیڈمی کے تتوہ دھان میں یوہ کلاکار سورگی پندیت پرموت کمار مشرا جی کی سلہمی پورتی تھی منائی گئی پندیت پرموت کمار مشرا شاستری کلاکار تھے وہ ہریہرپور کے ہنہار گائک تھے جنہوں نے سنگیت کی دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے وہ کلاسکل کلاکار کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے جن کو یاد کر کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ان کی پورتی تھی پر کلاکاروں نے شردہ سمن ارپت کر کے شردھانجلی ارپت کیا اپنے یوہ کلاکار کو یاد کر کے لوگ بھاوک ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ ہریہرپور گھرانہ سنگیت کی دنیا میں جو کار کر رہا ہے اسے سنہرے اچھروں سے لکھے جانے کے لائق ہے اس اوسر پر پندیت رام پرکاش مشرا چھپرا سے آئے ہوئے کملیش مشرا ہریہرپور کے پور پردھان پندیت پنکج مشرا وارانسی سے پندیت شری ترپراری مشرا گورکپور سے پندیت ہنمان مشرا تہلی سے ایوہم حریہرپور کے آجائی مشرا، اودائی مشرا، ہردائی مشرا، راجے شرنجن اور یوہ کلاکار آدرس کمار مشرا گولڈ میڈیلیسٹ موجود تھے گورو جی پندیت رام پرکاش مشرا نے کیا کہا آئے دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ ریپورٹ بہت دکھت بات اتنے اوڑ جاوان اتنے پرتبھاوان ایسے کم کلاکار ملتے ہیں میں نے ان کا سنا کیا پرتبھا تھی جس کا جواب نہیں ہم لوگ ان کو نمن کرتے ہوئے ان کے پرتبھاوان میں آئے ہوئے ہیں اور ایک نیویدن کریں گے پرہوشے ان کے آتما کے شانتی کے لیے ایک سماج میں اُتھ پریرک باتوں کے لیے اس لیے آج بہت لوگ سبق لے کر سکھیں جائیں گے کہ یہ جیون کیا ہے جیون کی لیلہ یہی ہے لیکن انہوں نے جو چھاپ چھوڑا ہے سماج پر بیسیس کر ہمارے سنگی سماج کے لیے وہ اپنے آپ میں بہت ہی عدوتی ہے بہت اوچی سوچ کے تھے آج اُس کا سورک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پورا پریوار پورا گاؤں پورا گھرانہ سوکمگن ہے پھر بھی ان کو یاد ہم لوگ سردہ سے کرتے ہیں اس لیے کہ آنے والی پیڑھی سمجھے کہ کوئی اچھا کام کیا تو اُس کا نتیجہ کتنا اچھا بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ سنگیت کے چھتر میں اُن کا جو یوگدان ہے اُس کے بارے مجھے بتائیں اتنے اچھے گاتے تھے اور سب ہی کلاکاروں کو ہمیشہ ہم دیکھتے تھے کہ سب کو بچوں کو سکھاتے بھی تھے سکھانے کی بھی کلا گانے کی کلا اور سب کو اُتھ پریرک باتیں کہ کے سماج کو ایک اتنا سندر سندے سنو نو دیا ہے اتنا سندر گاتے تھے کلاسکل سے لے کر سوکم سنگیت سب چیچ ویسے کلاکار بھی کم ہوتے ہیں تو اُن کا گانے بجانے کی کیا بات ہے ہم نے دیکھا کہ اس پورتتی کے اوثر پر لوگوں کی آنکھیں نمناک تھی جو ہے لوگوں کی آنکھوں میں آسو تھا یہ کس طرح کا آسو تھا جو ہے ان کو لوگ یاز کر کے بھاؤگ ہو گئے بہت بھاؤگ ہو جاتے ہیں لیکن پربھو کی کرپاہ ایسی ہوتی ہے اس کو کہا کہا جاتے ہیں بات بدل جاتے ہیں ججبات بدل جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے حالات بدل جاتے ہیں ویسے لوگوں کو کیا کہا جائے ان کو نمن ہے آج جو نئی پیڑی ہے جو یوگا پیڑی ہے اس کو آپ کیا سنگدیش دینا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اس بات کو میں نہیں مانتا کہ نہیں ہو رہے ہیں بہت سے اس میں پردوان کلاکار ہیں کہ پورے دیش بی دیش میں جا رہے ہیں ادھکتر اسی لیے یہ بے وفتہ بھی ہے کہ ہم اتنا دور سے چل کر اور کتنے کلاکار آ کر یہاں بچوں کو اچت سکھا دیتے ہیں اس بات اپران میں ابھی جو سنگیت بھی پردوشی تو چلا ہے اس بات اپران میں اتنا سندر سکھا اتنی سندر بے وفتہ اتنا سندر ہال یہاں کے لوگ کتنے جاگرک ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ بہت گڑھ بڑھ ہے نہیں وہ ایسا ہوتا ہے لیکن یہاں سے سکھا جو جا رہا ہے وہ تو بہت ہی سندر جا رہا ہے ہریئرپور کے لوگوں نے سنگیت کو زندہ رکھا ہوا ہے اور ایک الگ پہچان ہریئرپور کی ہے اس کے بارے آپ جو آپ کچھ بتائیں یہ بیسو کا دھروہر گاؤں ہے ایسا گاؤں پورے بیسو میں میرے سمجھ سے نہیں ہے اگر ہے تو اس کو ہم نہیں جانتے ہیں ہندوستان میں تو نہیں ہے ہریئرپور گھرانے کے ہم لوگ پرچارک بھی ہیں اور جہاں میں جاتا ہوں اس کی چرچہ کرتا ہوں کہ اتنا سندر گاؤں اتنی سندر بے وفتہ اتنے بچے انساسیت ہو کر سیکھنے ہیں ان کا جواب نہیں اس میں یہاں کے جتنے کلاکار ہیں پیسیس کر اجائے جی ہیں تریپراری جی ہیں اتیادی اور جتنے بڑے کلاکار ہیں اس کے رات دن پرچار میں لگے ہوئے ہیں جب آپ دیکھیں گے تو بھائی کلکتہ دلی ہر جگہ جا کے پروغام کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں ہم لوگ اپنے دھن میں ہیں ہم لوگ پر پورے وش میں ہریئرپور کی ایک الگ پہچان ہے یہاں کے جو یوہاں ہیں جو نوجوان ہیں جو پردیوہ ان کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو آپ لوگ جو ہر نکھا رہے ہیں باہل لائے ہیں اور جو سرکار ہیں آپ لوگوں کی طرف توجو دیکھ نہیں دیں ہاں سرکار سے جرور نیویدن ہے کہ توجہ کچھ ملا ہے لیکن اس سے کام نہیں بنتا ہے یہ سارے لوگوں کو جتنے بچے سیکھنے ان کو سرویس چاہیے ان کی بے وفتہ چاہیے اور سندر روپ بنایا جائے اس کی تھوڑی سی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی کمی ہے اس کمی کو دور کرنا ہی چاہیے کہ ابھی بچے بچوں کی شوبدہ ہم لوگوں کو دینا جروری ہے تو جیسے بچے سیکھ رہے ہیں ان کی سرویس کی گارنٹی ہو اتنے ریاض کرتے ہیں 8-8 گھنٹا 10-10 گھنٹا تو ان کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ اچھے جگہ جائیں ان کو اچھے اچھے منچ ملے ہندوستان کے بڑے بڑے منچوں پر یہاں کی بلاہت ہو یہ ہم لوگ چاہیں گے اگورمنٹ سے چاہیں گے کہ اس پر تھوڑا بیسیت دھیان دے بیسیت کر یوگی سرکار جو ہے اس سمیے یا آگے جو بھی سرکار آئے ہیں تو اس پر دھیان دے اس کی اور بیفتہ بدلے اس میں اور ہندوستان کے بڑے بڑے کلاکار آئے کر سکشا دیں تو اور بات بننے والی ہے یہاں کی جو کلاکار ہیں سنگیت کے مادہم سے دیش اور پردیش کو جو ایک سندیج دے رہے ہیں جو ہے کافی ہم دیکھ رہے ہیں چرچیت ہے اور جب ہم یہاں آئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حال ہے جہاں پر یہ کلاکار بیٹھے ہوئے ہیں ایک الگ طرح کی پہچان ہے ایک الگ طرح کی تصویر ہے جو ہے ان کلاکاروں کے بارے میں جو ہے آپ بتائیں یہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور ان کلاکاروں کی جو اروجہ ہے جو پردیبہ ہے اس کو نکھانے میں سامنے لانے میں سب سے بڑا یوگدان اور رول کس کا ہے اس میں تو بیشیز کر کے جیسے ہمارے پردان جی ہیں یہاں کے اور لوگ جتنے لوگ ہیں عجیبہو ہیں ترپرادی جی ہیں ہمارے بھوان جی جتنے ہاں لوگ ہیں ابھی نئے میں وہ آدھرس بھی بہت محنت کر رہا ہے بہت تو یہ سب لڑکے لگے ہوئے ہیں ابھی نندن ہے ابھی سمبر میں تولہ سنیے گا تو من کوش جاگا چھوٹے بچوں کو کل دیکھا ہم نے کیا سندر آواز لگا رہا تھا اتنا سندر تو یہ مولتہ تو یہی کے لوگ ہیں اور یہاں کے خوشبو پورے بیشو میں جا رہا ہے یہاں پر چوبیس گھنٹہ سیکھنے اور سیکھانے کا تارکرم شروع رہتا ہے وہی اور اچھا ہونا چاہیے ابھی ریگولور تھوڑا کلاس ٹھیک سے نہیں چلا اسی میں بیچ میں کرونا آگیا یہ بہت ڈشٹر کیا ہے ہم لوگوں کو لیکن اب باتیں بڑھنے لگی ہیں اور میرے سمجھ سے اب روز کلاس چلنے کی بہتتا ہونی چاہیے ہم لوگ تو جیسے مہینہ میں آئے دو چار پاندین رہے تو سکھاتے ہیں میں چھپرا کرہ رہنا والا ہوں پیار گا پر نیدرام پرکاش میسر تو یہاں سب جگہ سممند بھی ہے میرا بہرگر میں سممند ہے اور یہ میرا بھی سو بھاگی ہے میں اس کو سو بھاگی مانتا ہوں کہ ایسا عوصر پرہو نے دیا ہے کہ کچھ بچوں کو میں سکھا پا رہا ہوں